بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک صاحب نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کے والد کو جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصلی کے لئے چلے چونکہ عرب کی گھنٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشار زہن میں ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور چلے گئے ادھر بار گئے رسالت معاب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا کیس بعد میں سنے گا پہلے وہ استغوار سنے جو وہ سوڑتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ حاصل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشار سنائیے جو آپ سوڑتے ہوئے آئے ہیں وہ مخلص صحابی تھے یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشار ابھی میری زبان سے ادار نہیں ہوئے میرے کانوں نے نہیں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشار تھے ہمیں بھی سنائیں ان صحابی نے جو اشار پڑھنا شروع کیے وہ حقیر فقیر آپ کو ان کا ترجمہ بتاتا ہے کہ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری کمبختی کے دن طبی سے شروع ہو گئے تھے تُو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے تُو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے تُو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس بھاگتا کہ کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے علیکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو تھنڈی چھاؤں مل جائے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے تغاریہ اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمائی مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں بھی سوختہ ہو گئیں پھر مجھ پر خزان کے ڈیرے ڈال دیئے تجھ پر بہار آگئی میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا اب مجھے امید ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے چل اب زندگی کی آخری سانسے تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے تیری آنکھیں ماتھے پر چڑ گئیں تو ایسے بات کرتا کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے تو اپنی تیز سالہ محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں تو نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں